نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکھرا گیا غریب عوام بے حال گوشت دال سبزی اور ساتھ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا گنستر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروغ بنے لگا برائلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تین تیس روپے فی کلو میں فروغ اندھے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجن اصافہ ایک درجن اندھے ایک سو چھے روپے کے ہوگر دال مورگی آٹا ہی مہنگا نہیں قاتون خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پاودر اور سرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا کچھا ڈالر کی بھڑتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فون اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بھڑ گئی تاجر کہتے ہیں کہ ہال روڈ کا کاروبار سوہ فیصد درامدی سامان پر منحصر ہے موبائل فون کی سنت کو مل کے سطح پر فروغ دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو ایپ کا ملازمین سڑکوں پر گوونہ ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکٹ میں بھوچال انڈرو بیک میں ڈالر ایک سو تین تیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو پین تیس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر براد کی پریشان غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج خاردار تار اور رکاوٹے بھلان کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آفری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجاز تادر فیق سوید لیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریئرز پر چڑھ کر نارے باز دی امران خان خود کو کھیلاری کہتے ہیں یہ کھیلاری نہیں اناڑی ہیں اس سے کون کو بچانا ہے کون پر رات و رات 90 عرب روپے کا کرزہ چھڑ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تعلہ جمہوری روایات پر تعلہ ہے سپیکر کے عہدے پر براجمان پرویز اللہی نے پنجاب بینک پر بائیس عرب کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خیطاب کہتے ہیں اگر مریم نرواز جیل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کی خیلاؤں بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو عامدن سے زائد آساسوں کا کیس شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش نیب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے آساسوں کے بارے میں پوچھ کچھ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیر سادارت اجلاس میں لگی عراقین کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوس نہ قرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اجلاس کل تک کے لیے موخر کر دیا منتخب ارکان کے لیے سوائی اسمبلی کے دروازے بن کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ سادرپی کا احتجاجی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھولے آم جیلو میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق سبائے وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاق نیب انکواری کے منظوری جو امین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر سادارت اجلاس میں انکواری کے منظوری دی گئی پنجاب اسمبلی کے سامنے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی گیڑ پاردار تارے لگا کر بند روکارٹے اور راستے بند کرنے کا اقدام تابلے مضمت ہے ارکان اسمبلی کو روکنا حکومت کی گبراہت اور غیر جمہوری رویہ کا واضح ثبوت ہے پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے ابباجی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر سبائے وزیر عبدالعلم خان کا اپوزیشن کے احتجاج پر ادعمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جاہدادیں بیچنا پڑی اکاؤنٹ سیل کرنا پڑے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس 17 اکتروبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے جیمن نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت ایکسڈیکٹیو بورڈ کا ایجلاس کرپشن کے نو کیسز کے انکواری کے منظوری دی گئی کارپا کی کمپنی سکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ نومان اور سابق چیف ایکسڈیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کی خلاف ریفرنس احتساب عادلت میں ادار کیا جائے گا پانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی ادار کرنے کی منظوری نیپ کی بڑی کاروائی نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے ڈائریکٹر شوقت حسین بلوچ گرفتار دو جپی اکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد پاروک اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی حراقصت میں لے لیا گیا حکومت سے ساٹھ ملین روپے لے کر بوگس اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا الزا صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کے بیٹے کے خیلاح مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات میں پولس اہلکاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آگئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایت کر دی گئی تھی واہگا وارڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو آلہ کالٹی کی ہیروائن بنامت عالمی مارکیٹ میں ہیروائن کی مالیت پندنہ کروڑ سے زائد ہے ہیروائن انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجود خفیہ قانون میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درج ائرپورٹ کسٹم حکام کی کارروائی ایک کروڑ روپے سے زائد کے منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام غیر ملکی باشندے کے بیگ سے تشتر ہزار امریکی ڈالر برامت کسٹم حکام نے ہیراست میں لے لیا تیل کی بندش کے بعد پی آئی اے کو ایک اور جھٹکا پاکستان سٹاک ایکسٹینج نے قومی ائرلائن کو ڈیفولٹر لسٹ میں ڈال دیا کارروائی سالانہ جنرل میٹنگ اور آرڈٹ اکاؤنٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر کی گئی مشن پلین لاہور الڈی کا تجاوزات کی خلاف آپریشن سبزہ ظاہر میں پچاس کنال ارازی واغذار کروانے کیلئے کارروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مزہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال سرکاری ارازی واغذار سمسانے گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرا کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات مسمہ وزیر اطلاق کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واغذار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانے مارل ٹاؤن ہوا کیا اسے روپنا حسینہ باجد یا اچترف غری کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پروا لاہور نیوز کے سالڈ بیسٹ مینجمنٹ کمپنی سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات کمپنی میں پینتالیس ارب روپے کا فراوڈ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں چیف سیکٹری سیکٹری لوکل گورنمنٹ ڈی جی نیب اور ڈی سی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا سانے مارل ٹاؤن استقاسہ کیس کی سماعت اب روزانہ کے بجائے ہفتے میں دو بار ہوگی عوامی تحریک کے بکلہ نے سپریم کورٹ کے احکامات خصوصی عدالت کو پیش کر دیئے سماعت تیرہ اکتوبر تک ملتوی کرنے کا حکم جاری انصلاد دہشت گردی کے خصوصی عدالت کا منشاہ بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کا نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دوبارہ جاری ایسے چوز جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم میانی صاحب قبرستان کی مزید 32 مرلہ عراضی پر قبضے کا انکشاف سیکریٹری قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کھرا دی قبضہ کرنے والے اپراد کو نوٹسز جاری کر دیئے قبرستان کی عراضی پر ایک اشبی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی نے قرار دیا کہ صاف پانی کو محفوظ کرنے کے معاملے پر مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی صاف پانی کو بچانے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے صاف پانی کو محفوظ کرنے کے لیے تمام محکموں سے کل مکمل ریپورٹ طالب ڈی جی پی ایچے ناہید گل اور ایم دی واسا آدارت میں پیش ہوئے صوبائی وزیر سانت اور تجارت میں آسنا اکبال کی زرے سادارت موسیقی